ہیلو وینڈ ویلکم ویورز اسے سلطان پیاز سین اور یہ واشنگ سلطان پیاز اوفیشل یورٹیوب چینل ناظرین شام کے اندر جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے بلکہ تبدیل ہو چکی ہے جو بشار الاسد تھے جو صدر تھے یہاں کے ان کے ویر اباؤٹس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہیں اور تحریر الشام نامی جو ایک تنظیم ہے حیات ال تحریر الشام اس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ختم کر دی گئی ہے اور اب وہ پورا کا پورا شام کنٹرول کریں گے وزیراعظم نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ صدر سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور صدر صاحب جو ہیں ان سے جب آخری مرتبہ رابطہ ہوا تو ان کو بتایا کہ جناب یہ صورتحال بن رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں اس پر صبح بات کرتے ہیں لیکن صبح پھر ان سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا اور پھر وہ نہیں مل رہے کہاں ہیں کیا نہیں ہے اور عوام جس کو چاہے گی ہم اس کو اقتدار منتقل کر دیں گے یہ جو حیات تحریر الشام نامی تنظیم ہے اس نے بھی اناؤنس کیا ہے اور اپنے جنگجوہوں کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو دفاتر ہیں سرکاری دفاتر ہیں ان کے اندر نہیں گسنا عملاء کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی اور آپ نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اور پور سکون رہنا ہے اس کے باوجود کہ آپ نے سارا کا سارا کنپرول حاصل کر لیا ہے اور ہم ایک بڑے احسن طریقے سے اقتدار جو ہے وہ سنبھالیں گے اس طرح سے اقتدار نہیں سنبھالیں گے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کے اندر طالبان نے امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت تو ختم کیا اور انہوں نے پورا کا پورا جو ہے وہ قبضہ کیا تو انہوں نے تو وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ گورنر ہاؤسز کے اندر چلے گئے سرکاری املاکس کے اندر چلے گئے اور انہوں نے پورا جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا خود ہی اور جو ہے وہ ایک نظام اپنا جو لانچ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر دیا کوئی اس طرح سے نہیں ہوا کہ جی امرتوں کی بڑی حفاظت کی گئی ہو اور باہر رکے ہوں اور اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھنے کو ملا لیکن وہاں پر جو شام کے اندر ساری صورتحال ہے وہ بہت مختلف دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پر جو یہ جنگ جو ہیں جو یہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح سے اندر نہیں گھسے اور انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے البتہ جو ان کے سربراہ ہیں محمد الجولانی انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کسی کو فرقے کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی کسی کو کوئی کسے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور ہم بڑے احسن طریقے سے سارا کوئی سنبھالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کر دیا ہے اس کے اندر چالی چالی سال سے لوگ جو ہے وہ قید تھے اس کے علاوہ جو وہاں پر بہت دیر سے جبری طور پر گمشدہ افراد تھے لاپتہ افراد تھے وہ ان جیلوں سے ملے ہیں انہوں نے اکوبت خانوں سے ملے ہیں اور انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایک خاصی پذیرائی مل رہی ہے شام کے اندر ان سب کو اور شام کے اندر اس وقت جشن سا ایک مقام سما ہے اور سب لوگ اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں کہ جو بھی یہ سارا کا سارا اس وقت ایک سینیریو ڈیویلپ ہوا ہے اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت شام کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بشارو الاسد جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں ہے حیاتِ تحریر و شام نامی جو ایک تنظیم ہے جو سنیوں کی تنظیم ہے اس نے پورا کا پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اب یہ بشارو الاسد کون ہے اور حیاتِ تحریر و شام کیا ہے اس پر آپ کو بتا دیا بشارو الاسد جو ہیں یہ اسد فیملی سے ان کا تعلق ہے شام کی جو ایک بڑی پرانی تاریخ ہے اس شام کی تاریخ کی اوپر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس خاندان تک پہنچتے ہیں سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں خلیفہ اول کے دور میں یہاں پر جو ہے وہ کشن شروع ہوئیں کہ اس کو فتح کیا جائے اور اس کے بعد پھر خلیفہ دوم کے وقت جو ہے وہ مسلمانوں نے یہ شام اور دمشق جو ہے وہ پورا کا پورا علاقہ فتح کر لیا اور پھر اس کی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جو مبعیہ سلطنت نے یہاں پر اپنا دارالحکومت بنایا معاویہ ابن سفیان کے دور میں یہاں پر عمیہ سلطنت قائم ہوئی اور پہلے بادشاہ بنے وہ اور انہوں نے یہاں پر اس کو دارالحکومت کا درجہ دیا دمشق کو اور دمشق سے پھر جو ساری کے ساری صورتحال ہے وہ چلتی تھی حالات چلتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یزید آیا اور یزید کے دور کے اندر پھر واقعہ کربلا ہوا پھر وہ پورا کا پورا جو کافلہ شام گیا دمشق گیا وہ واقعہ کربلا لوگوں نے سارا سنو رکھا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے اس کو پھر ایک اور اہمیت کی وجہ ملی اور اس وجہ سے اس کی اہمیت ملی اور پھر واقع کربلا کے بعد بھی کوئی نائنٹی ون ایرز تک انہوں نے حکومت کی ہے کل ملا کے ایک صدی کے قریب اس خاندان کی حکومت کا دور ہے امیہ سلطنت کا ان سے پھر اس کو شینہ عباسیوں نے عباسیوں کے بعد پھر جو ہے یہ یہاں پر حلاقو خان آیا پھر حلاقو خان سے امیر تیمور نے اس کو فتح کیا اور پھر جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا اور سلطنت عثمانیہ نے جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ حکومت کی اور پھر اس طرح چلتے چلتے یہ جو شرازہ ہے یہ بکھر گیا سلطنت عثمانیہ کا اور پھر یہ مختلف ممالک کے کنٹرول میں چلا گیا اور پھر وہ جو ہے وہ یورپینز اور دیگر ممالک کے جو ہے وہ تسلط میں یہ رہا اور یہاں پر پھر نائنٹین سیونٹی ون تک ہم پہنچتے ہیں مختصر ہیں اس کو کرتے ہوئے نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو حافظ الاسد ہیں یہ اقتدار کے اندر آتے ہیں اور ان کا اقتدار جو ہے وہ تقریباً تیس سال چلتا ہے دو ہزار تک اس سے پہلے جو ہے ان کے بیٹے کی حلاکت ہو گئی جو ان کا ویلی اہد بھی تھا اور اس نے سارا سارا یہ معاملہ سنبھالنا تھا اس کے کار حالسے کے اندر جو ہے وہ موت ہو گئی اس کو پورا ٹرین کیا گیا تھا تیار کیا گیا تھا یہ ساری ساری حکومت سنبھالنے کے لئے لیکن وہ اس ناگہانی موت کا شکار ہو گیا تو اب بشار الاسد جس کی حکومت آج ختم ہوئی ہے اس کو بلائیا گیا واپس یہ ملک میں نہیں رہتا تھا یہ بہت لبرل ٹائپ آدمی تھا اور باہر ہی اس نے پڑا ڈاکٹری کی اور وہیں پر اس نے نوکری کی جو ہے وہ کافی زیادہ رکش و سرور کی میفنوں کے اندر بھی جو ہے وہ پایا جاتا تھا اور ایک مکمل لبرل آدمی تھا اور اس کے جو نظریات تھے وہ اس کے والد سے یا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا جو کچھ سارا کچھ ہو رہا تھا اس سے بلکل مختلف تھے اور لوگ سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو ہے وہ اس طرح سے شاید نہیں حکومت کر پائے گا اور اس سے لوگوں کو بڑے جو ہے وہ توقعات بھی تھے خیر اس کو اپنے والد اور بھائی کی ہلاکت کے بعد ملک کے اندر آنا پڑا اور یہ ملک کے اندر واپس آیا اور آ کر جو ہے اس نے پھر سارا کا سارا کنٹرول سنبھالا شروع میں تو اس نے بڑا اپنے آپ کے وہی جو اس کا لبرل پروسپیکٹیو تھا وہ دکھایا لوگوں کو کہ یہاں پر میڈیا ہوگا آزادی ہوگی سب کچھ ہوگا جمہوریت ہوگی لیکن جب اس نے یہ آزادیاں پہلے دینا بھی شروع کی جب اس کو لگا کہ یہ آزادیاں دے کر تو کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ الوی خاندان سے تھا شیعہ تھا تو جو باقی کنٹری ہے پورا کا پورا ایٹی پرسنٹ وہ سنی ہے دس پرسنٹ اہل دشیعہ الوی ہیں اور دس پرسنٹ جو ہیں وہ دیگر منورٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تو میں نے یہ ساری ازادیاں دے دیں اور ڈیموکریٹک طریقے پر آ گیا تو پھر تو یہ سنیوں کی حکومت آ جائے گی ایٹی پرسنٹ جو ہے تو اس نے پھر جو ہے وہ دوبارہ پھر اس کو سارا صورتحال جو ہے کرنا شروع کر دی ملک کے اندر ایک ڈکٹیٹر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے پوری کی پوری حکومت کو اس نے سنبھالا اس کے بعد پھر جو ہے کیونکہ ایران بھی ان کے مسلک اور مذہد کی وجہ سے ان کا حمایتی تھا اور رشیہ بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا اور ایران اور رشیہ جو ہیں وہ آج تک ان کے علائی ہیں بہت ہمدرد ہیں اور انہوں نے مل کر بہت سارے جو ہے وہ پوری کی پوری حکومت انہی کے دم پر قائم تھی کیونکہ دوہزار گیارہ اور بارہ کے اندر جب یہاں پر سیوی وار شروع ہوئی پہلے وہ بہت بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان پروٹیسٹوں کو کچلا گیا ان کو ختم کیا گیا تو پھر وہ اس طرح چھتت پسندی کے راستے پر چل پڑے اور ان لوگوں نے پھر تیار اٹھائے اس سے پہلے بھی کافی سارے جو گروہ ہیں ان کے خلاف کام کر رہے تھے تو اس سے ایک نئی ان کو جو ہے وہ روح ملی اور عوام کے اندر ایک نئی پذیر آئی ملی ان گروپس کو عسکریت پسند گروپس کو اور یہاں پر جو تنظیم تھی آئی ایس امارات اسلامی یا جیسے دائش کے نام سے بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی یہاں پر اپنا جو ہے وہ پورا کا پورا سیٹ اپ لگایا اور محمد الجولانی جو اس کی بات کر رہے ہیں ہم آج اس نے آج جس کی تنظیم نے یہ پوری کی پوری حکومت قائم کی ہے یہ دائش کا یا آئی ایس کا آئی ایس کا جو پہلا لیڈر ہے یہ بنا وہاں پر شام کے اندر اور یہاں پر اس نے اپنی کی پوری کی پوری ایک جو ہے وہ تنظیم چلائی اور سارا کچھ کیا لیکن پھر دوہدار سولہ کے اندر پندرہ کے بعد جب رشیہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ تیپ آئے بشار الاسد کے تو انہوں نے آ کر یہاں پر ڈراؤن حملوں کے ذریعے سے سارا کا سارا معاملہ کچھل دیا تیارے اور یہ سارا جو صورتحال ہے انہوں نے آ کر دھڑا دھڑی یہاں پر بمباری کی اور پوری کی پوری جو بغاوت تھی وہ کچھل کے رکھ دی جس طرح سے آپ غزہ کے اندر آج دیکھتے ہیں کہ جو حالت اسرائیل نے کی ہے وہی حالت یہاں پر بشار الاسد رشیہ اور اعلان نے مل کر کی پورے کے پورے شہر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی لوگ جو ہے وہ مارے گئے لاکھوں کی تعداد بتائی جاتی ہے اکتیس ہزار کے قریب تو لوگ ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس پورے سینیریو کے اندر بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لا پتہ ہوئے اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے اب بہت سارے ان میں سے جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں اب اب آ کے رہا ہوئے ہیں جب انہوں نے آکے آج تحریر الشام دلنامی تنظیم نے جو ہے وہ پورا کا پورا کنٹرول حاصل کی ہے تو اس کے بعد پھر یہ نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلے گئی اور دوہزار سولہ کے بعد پھر سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ یار اب یہ معاملہ کا سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا اب جو ایران اور رشیہ ہے یہ کنٹرول کرتا تھا بشار الاسد کو اور اس کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اتحاد تھا یہاں پر اور بھی تنظیمیں تھیں فاطمیون اور زینبیون کہا جاتا ہے کہ یہ جو فاطمیون تنظیم ہے اس کے اندر پاکستانی جو اہلے تشریح حضرات تھے ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا اور یہ ان کی ایک برگیڈ بنائی گئی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے تھے اور بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی تھی اس برگیڈ کے اندر جو وہاں پر شام کے اندر لڑتی تھی اور اس کے ساتھ جو بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرتی تھی جو اہلے تشریح حکومت تھی اس کو سپورٹ کرتی تھی اور جو زینبیون ہے یہ جاتے تھے افغانستان سے اور اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیگر اور بھی صرف اہلے تشریح نہیں تھے لوگ اس میں دیگر مقاتبی فگر سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ تھے لیکن اس بات میں اتنی زیادہ صداقت دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہاں پر شیعہ سننی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی تو سننی جو ہے وہ شیعہ تنظیمیں کو جوائن کریں گے جا کر تو زینبیون جو ہے وہ وہاں پر افغانستان سے بتایا جاتا ہے لوگ تھے تو یہ سارے کے سارے جو شیعہ تنظیمیں تھیں مسلحہ تنظیمیں تھیں ایران تھا رشیہ تھا یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بشارل اسد اور اس کی حکومت کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے سامنے جو دیگر حکومت جو گروہ ہیں جو دو بڑے گروہ ہیں ایک تو یہ ہے تحریرال شام یہ ایک گروہ نہیں ہے یہ ایک جماعت نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے اسکری گروہوں کا اتحاد ہے جو سننی گروپس ہیں ان کا اتحاد ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا گروہ ہے اس تحریرال شام کے ساتھ وہ ہے جو قردز ہیں وہاں پر رہتے ہوئے اب یہ بھی بڑا انٹرسنگ ہے کہ ترکی جو ہے وہ تحریر و شام کو سپورٹ کرتی ہے لیکن قردز کو سپورٹ نہیں کرتی انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ ایک سیرین ڈیموکریٹک فورس کے نام سے اپنا مسلح گروہ بنا رکھا ہے جو یہ جو قردز ہیں ان کا جو بورڈر ہے یہ ترکی کے ساتھ لگتے ہیں نورتھ جو سائیڈ ہے سیریا کی وہاں پر یہ سارے کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس پچی سے چھبیس پرسنٹ علاقہ جو ہے وہ ک ان کے کنٹرول میں تھا اس سارے واقعے ہونے سے پہلے بھی جب حکومت بشارل اسد کی حکومت تھی تب بھی پچیس چھبیس پرسنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس تھا قردز اس کو کنٹرول کرتے تھے اب قرد اور ترکی کی جو ہے وہ نہیں بنتی حالانکہ جو یہ تحریر و شام نامی تحریق ہے اس کو ترکی پورا کا پورا سپورٹ کرتا ہے جو ساؤتھ کے اندر لڑتی ہے اور ادھر ادھر باقی علاقوں کے اندر لڑتی ہے لیکن جو قرد ہیں ان کی تحریر و شام سے بھی نہیں بنتی تھی اور اس کو جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور یورپین جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ان کو سپورٹ کرتے تھے لیکن جو ہے ان کے آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں یہ کوئی پچاس پچپن کے قریب تنظیم میں بتائی جاتی ہیں جو پوری کے پوری یہ سنی جو ہے وہ اتحاد کے اندر ہیں جو صرف اس سیکٹیرینیزم کے بنیاد پر اب اکٹھے ہوئے ہیں اور شیعہ سنی کی بنیاد پر انہوں نے لڑائی شروع کی ہے کہ یار یہ جو دس پرسنٹ شیعہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں پہلے ان کو تو ختم کریں پھر اپنے معاملات تیہ کریں گے کیونکہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں وہ قبائلی لڑائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سنیوں کے اندر بھی یعنی سنی اسی وجہ سے تو آج تک اس دس پرسنٹ منورٹی کے اندر کام کر رہے تھے کیونکہ سارے کے سارے یہ اپنی قبائلی لڑائیوں کے اندر بھی الجے ہو گئے تھے تو انہوں نے اب یہ جو نیا اتحاد بنایا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی لڑائیاں بعد میں لڑیں گے پ نبی پرسنٹ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں ان کو تو پہلے سائر پہ کریں نا ہم سارے مل کے تو اس طرح یہ کامیاب ہو گئے ہیں اور کیونکہ اس مقت جو ہے وہ رشیا یکرائین کے اندر جنگ بندی جنگ کے سلسلے میں مصروف ہے وہاں پہ لڑ رہا ہے اور ایران جو دوسرا بڑا اتحادی ہے بشار الاسد کا وہ غزہ اور لبنان کے اندر جو وہاں پر حضب اللہ اور حماس ہے اس کے ساتھ بھی الجا ہوا ہے اور ڈائریکٹ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ فائرنگ شیرنگ کرتا ہے تو ان کے بہت زیادہ مصروفیات اس چکر میں تھیں اور وہاں پر یہ وجہ ہوئے تھے جس کا فائدہ اٹھایا اب یہ ان سارے اسکریٹ گروہوں نے اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر رشیا اور ایران اور یہ سارے کام نہیں کر پائے اور یہ تختہ جو ہے وہ الٹ دیا گیا اب جو تحریر و شام ہے یا جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سب کو امریکہ یورپین ممالک اسرائیل ترکی یہ سارے سپورٹ کرتے ہیں اس کی اور یہ سارے کے سارے ان کے حق میں ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اسی وجہ سے آج جو پورا کا پورا یورپین میڈیا ہے یا جو دیگر امریکی میڈیا ہے اور سارے کے سارے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک خوشی کی خبر بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے واقعہ تو ہو گیا ہے سارا کچھ اس میں تو کوئی ڈنائی نہیں ہے لیکن ایک ایسا شک جس کے نام پر انہوں نے کروڑوں ڈالرز کا انام رکھا تھا محمد الجلانی اور اس کی تنظیم کو دہشتگد قرار دیا تھا آج اس کی جو یہ وکٹری ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ بہت پروگریسیو ہے ان کے حوالے سے بہت پوزیٹیو ہی مہی دکھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے لیبرل اور پروگریسیو لوگ ہیں اور یہ جو ہے وہ کرسٹینز کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں ان کے چرچ بھی بڑے بیلڈ کر رہے ہیں اور قیدیوں کو بھی رہا کر رہے ہیں اور کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے محمد الجولانی جو ہے وہ بھی یہ بار بار کہہ چکا ہے کہ جی میرا اب آئی ایس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے دائش سے اور جو ان کا ایک نظریہ تھا کہ پوری دنیا پر خلافت قائم کرنی ہے میں اس نظریہ سے متفق نہیں ہوں اور جب میں اس تنظیم کا حصہ بھی تھا تو میں جو ہے ان سے کہتا تھا کہ ہمیں یورپین ممالک کے اوپر اور امریکن اس کے اوپر جو ہے وہ حملے نہیں کرنے چاہیے میں اس کے خلاف تھا اور اب بھی میں اس کے خلاف ہوں میں تو صرف اور صرف شام کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں اور شام کے اندر ہی ہمارا حکومت قائم کرنے کا مقصد ہے اور یہاں پر ہم ایک بڑی ڈیموکریٹکس حکومت قائم کریں گے اور ہم سارے معاملات کو لے کر چلیں گے ہم کسی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی دہشتگردی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے اسی قسم کا ایک معاہدہ جو افغانستان نے بھی کیا تھا تالبان نے بھی کیا تھا امریکہ کے ساتھ اور پاکستان نے اس پر بڑی خوشیاں منائی تھی اور پاکستان آج دیکھیں پ کس حالت میں اور آج رو رہا ہے کہ یہ سارے افغان تالبان جو ہیں یہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتے مجھے یہ لگتا ہے کہ بعد میں امریکہ اور یورپ بھی یہی کہے گا جو آج محمد الجولانی کی خوشیوں پر جو کہہ رہے ہیں ناچ رہے ہیں کہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا چھو ہے یہ بات میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گے یہ ساری صورتحال تھی آپ کو مزید پر اس بارے میں بتائیں گے لیکن ابھی تک کتنا ہی گوڈ بائی